بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم میرا نام فیصل مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے سو جنرلمن آج ایک اور انبوکسنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور بہت خوبصورت موٹر سائیکل ہے جس کی ہم انبوکسنگ کریں گے ٹائل دیکھے آپ سمجھے چکے ہیں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں یامہا آر ون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون موڈل کے ریپلیکا کی اس کا انبوکس کریں گے انشاءاللہ سپیسیفکیشن بھی بتائیں گے بتا دیتا ہوں فور ہنڈڈ سی سی ہے ڈیول سیلینڈر ہے ای ایف آئی موڈل ہے وارٹر کولڈ انجن ہے سکس پیڈ ریٹرن شیفٹ ہے باقی ہم دیکھیں گے بائک کچھ انبوکس کریں گے انشاءاللہ پھر ہم مزید تفصیل سے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے تو افیصل بھائی کچھ کہنا چاہیں گے یا ہم شروع کریں جی انشاءاللہ اس بائک جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز اس کو دیکھیں گے ویڈیو آنڈ تک ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا کافی زبردست بائک ہے اور یہ ہے کہ یہ ابھی نئی شیپ میں آیا ہے اور میں بہت اچھا اس لگا ہے اس کو دیکھ کے بائک کو کافی اس کی دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر انجن وغیرہ اپنے چیزیں آپ سے ڈسکرس کریں گے کافی اچھی ہے تو آپ نے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو انبوکسنگ کیسی لگی زیادہ بہر نہیں کرتے آپ کو لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور سبسکرائب تو بائک میٹ پی کے اینڈ نیو پارک کرنگ کمٹنی راول پینڈیز یوٹیوب چینل تاکہ اسی قسم کی ایکسائنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں لیٹس ڈارڈ بائک اوریجنل ہی جب آتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہوتا ہے دھول دبا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کہیں گے یہ کیا بلا آئے اتنی گندی بندی لیکن جس گیو مو مینٹ پانچ منٹ بعد دیکھیں گے یہ کیا چیز بان کے نکلے سامنے آتی ہے موسیقی 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 So guys we are back after unboxing and this is the beauty we got here just have a look at this beautiful motorcycle ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے فیصل بھائی کہ R1 کے جتنے بھی replicas آئے ہیں آپ کے پاس this is the number one pick یہ ایڈیٹو ریپلکا ہے R1 کی نئی شیپ ہے سیم اسی شیپ میں بنا ہوا ہے بہت ہی زبادہ سٹائل میں بنا ہوا ہے اس کی کلر سکی میں مجھے کافی اچھی اٹریکٹیو لگی ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو سپیشلی ساونڈ کافی اچھی ہے اس کی جو ساونڈ بھی وہ بھی کافی اٹریکٹیو ہے اور دوسرا اس کا باڈی کا سٹیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں بہت ہی ایرو ڈینیمکس اچھا فیصل بھائی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کیونکہ یہ ڈیٹو کاپی ہے وہ اور چیز ہے بڑے انجن کے حساب سے بنایا گیا باڈی تو وہ یہ انجن چھوٹ ہے تو کیا فرق پڑے گا اس کی پرفارمس میں کیونکہ یہ تو وہی چیز ہے یہ ہی سمجھ لیں آپ کے آر ون میں آپ نے چھوٹا انجن لگا دیا تو ایرو ڈینیمکس کی کام آئیں گی بلکل کام آئیں گی اس میں یہ کہ اس کا جو فرم ہے اس ساپ سے ڈیزائن کیا گیا فور انڈرڈ سی سی انجن کے ساپ سے کیونکہ اس میں ابھی چینیز میں کوئی سپورٹس بائک تو نہیں تو اس کا فور انڈرڈ سی کے ساپ سے اس کا جو سکچر بنایا گیا اور اس کی پروپر ٹیسٹنگ ہوئی ہے یہ پچھلے یئرز میں ان کمپنیز کو پر ورکنگ کر رہی تھی تو اب جا کے اس سال میں جا کے کمپنی نے لانچ کی ہے تو اس کو پر کافی ریسرچ کرتی ہے کمپنی جو موڈلز نیا بناتی ہے ایک خوبصورت چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو مجھے یقین ہے آپ نے میں نے زنگی میں پہلی دفعہ دیکھئے آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی یہ سب نیو پاک پہ ہی ہوتا ہے اس کا میٹر چیک کیجئے گا اب میٹر آن ہوگا ایج ڈی ویڈیو آر ورڈ میٹر بھی کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ بار گراف ہے رائٹ ہنڈ سائٹ پہ آپ کو فیول گیج مل جاتا ہے لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ آپ کو انجن ٹمپریچر مل جاتا ہے کلومیٹر سپار آور میں آپ کو اس کا سپیڈو میٹر مل جاتا ہے آڈو میٹر بھی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے گئر پوزیشن انڈیکیٹر آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے میں ذرا گئر چینج کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا ریورس پہ دوسرا تیسرا چوتھا لگتا جائے گا ایسے گئر پوزیشن انڈیکیٹر یہاں پہ مل جاتا ہے ٹین تاؤزن آر پی ایم پہ یہ ریڈ لائن کر جاتا ہے اوپر کلاک مل جاتی ہے انجن چیک لائن بٹن آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے انڈیکیشن باقی اس کی اگر گریپس آپ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت بنائی گئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو انجن کل سوچ مل جاتا ہے لائٹس کا آپشن مل جاتا ہے سٹارٹ کا آپشن مل جاتا ہے فرنٹ ڈسک بریکس کے لئے سی این سی اس کا آپ کو مل جاتا ہے ہینڈل بار پھر یہاں پہ آپ کو ہیزئر لائٹس کا آپشن مل جاتا ہے فول ڈیم کا آپشن یہاں پہ مل جاتا ہے ایک ازار ہارن بھی ڈیفرینٹ قسم کا لگاوا ہے پاس کا بٹن یہاں پہ مل جاتا ہے چوک آپ کو نظر نہیں آرہی کیونکہ یہ EFI موڈل ہے اس ویسے اس میں چوک کا اپشن نہیں ہے which is always good to have an EFI motorcycle if I were you میں definitely EFI موڈل کی طرف ہی جاؤں گا فرنٹ پہ اگر ٹائر صاحب دیکھیں ایک تو ڈول ڈسک بریک کے ساتھ ٹائر کی لکھ ہی چینج ہو جاتی ہے فیصل بھائی زیادہ پروفائل بتائی گا اس ٹائر کی جیسا کہ اس کے فرنٹ بیک پہ ہمیں سترہ انچ کے علائز مل جاتے ہیں فرنٹ پہ اس کا ایک سو دس ستر سترہ کا فرنٹ پہ ٹائر ہے اور بیک پہ ہمیں اس کے اندر ایک سو پچاس ستر سترہ کا ٹائر مل جاتا ہے بیک پہ کوائٹ ہیفٹی ٹائر ہے بلکل فیٹ ٹائر ہے اور بہت زیادہ خوبصوری لگتا ہے اور پیچھے بھی بائی کو روکنے کے لیے ایک ادھر ڈسک بریک آپ کو دی جاتی ہے فرنٹ پہ ہمیں انورٹیڈ شاکس مل جاتے ہیں کافی بیفی بہت سٹرانگ قسم کے شاکس ہیں اور سمیلرلی پیچھے آپ کو پری لوڈ ایجیسٹیبل مونو شاک مل جاتا ہے جسے آپ اپنی مدی سے اپنے ٹرین کے حساب سے سرفیس کے حساب سے اور وزن کے حساب سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں سیٹنگ پیسی لانگ کوشن ہے یہ اور وائٹ کوشن ہے بیٹھنے میں آپ کو آسانی ہوگی برائے نام پلین کے لیے یہاں پہ سیٹ دی گئی ہے ویسے اگر ویسٹن کنٹریز میں اگر آپ رہے ہیں یا موز اغیرہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لڑکا نہیں بیٹھتا سمپل تو اس کے لیے سیٹ انف ہے ٹھیک ہے پیچھے یہ سپرفیشل اوپر لگاوا ہے اصل فیول ٹینک اندر ہے جو کہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا بڑا نہیں ہوتا اندر چھوٹا فیول ٹینک ہوتا ہے اس کی فیول کی کتنی کپیسٹی ہے اس کے اندر میکسیمم فیول ٹھوٹا ہوتی ہے باقی جیسا کہ آپ کے بتایا اوپر اس کا کور ہے پلاسٹک اے وی بی ایس مٹریل میں اس کی جو لک دینے کے لیے اٹریکشن کے لیے اوپر اس طرح ہے اس کا جو کور ڈیزائن کیا گیا جیسے کہ جن من میں بھی آتا ہے اسی طرح کا ایف آئی مارڈل ہونے کی وجہ سے اس کی کیا ہے مالیج کیا دیتا ہے جیسے کہ یہ مارڈل فور انڈڈ سی سی ہے اور ای ایف آئی مارڈل ہے اس کی کمپریٹ جو ڈیٹیلن کے بارے میں رہے ہیں تو یہ نیا لیٹس انجن ہے اس کی کافی اچھی سٹوک ہے آپ کو ویڈیو بھی اس کی ساؤنڈ ٹیسٹ کروائیں گے بہت زبردہ ساؤنڈ جنریٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو اپگریڈڈ انجن ہے یہ تھرٹی ایٹھ ہاؤس پاورڈ جنریٹ کرتا ہے ساڑھے آٹھ آٹھ آرپی ایم پہ کمپنی کونسی ہے یہ زونکشن میں انجن ہمیں مل جاتا ہے 400 سی سی وارٹر کول انجن ہے آئیے چیک کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ ایگزاست اس کے ساتھ سٹاک ہی لگا ہے تو سٹاک ایگزاست پہ ہی چیک کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ سٹاک میں آئی اس قسم کی ساؤنڈ پریڈوس کر رہا ہے فیصل بھائی اس کا ایگزاست ہے اور یہ کافی زبردہ ساؤنڈ ہے یہ جتنے بھی سٹاک آپ کو دکھایا گیا بائک کے جو سٹاک ویڈیو میں بنائی تھی تو اس کے اندر سب سے ہیویی لاؤر سانڈی سکتے ہیں میں مسکرائے سے اسے رہا ہوں کہ یہ سٹاک ہے اگر یہ سٹاک ہے تو پھر آپ کو دوسرا ایگزاست آفٹر مارکیٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مور دن ایناف بلکہ ٹو مچ ساؤنڈ ہے اس کی اور ٹھیک ہے اس کی ساؤنڈ بھی فٹ بیٹھتی ہے اس انجن کے ساتھ فیصل بھائی پرائیس کے بارے میں بتائیے گا پرائیس کی بات کریں تو اس خوبصورت موڈل کی پرائیس ابھی سکس نائنٹی فائیف ہے چھ لاک پچانوے زاروے ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہمارے پرومو کوڈ بھی ہے تو اگر آپ ویڈیوز کا کوڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ زبردہ آپ کو سیفٹی جیکٹ ملے گی سیفٹی جیکٹ مل جائے گی اور یہ ریجسریشن کا کیا سین ہو جائے گا کتنا خرچہ ہو جائے گا ریجسریشن آپ کرونا چاہیں تو اس کا ٹونٹی فائیف خرچہ آ رہا ہے کمپلیٹ ریجسریشن کا جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ اس کی ریجسریشن بک اس کی فائل وغیر اور اس کے کمپلیٹ نمبر پیٹھ آپ کو ایچھنے بیٹھنگ ملے گی وہ آپ کروا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پارٹس پارٹس کیا الحمدللہ جیسے کہ آپ کو پہلے ویڈیوز کافی میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو بھی موڈلز الحمدللہ مغوار ہیں اس کا ہنڈر پرسن پارٹس اویلی بلٹی آپ کو ملے گی اس کا یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ نے ہم سے بائے کیا کسی اور سے بائے کیا آپ کو انشاءاللہ پارٹس کی اویلی بلٹی ملے گی کوئی بھی بائیک ہو کوئی بھی موڈل ہو آپ کو کوئی بھی پارٹ چاہیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اگر پینڈی سلامباز سراؤنڈنگ سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ ہماری ورشاہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی ٹیکنیکل آپ کو پرابلم آئے آپ ٹیونپ کرانا چاہیں تو ضرور وزٹ کیجئے جاتے جاتے پہلے مجھے بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں اس پہ بیٹھ کے بہت زیادہ آؤٹسینڈنگ فیلنگ ہے اس کی یہ بائک ہی ڈیفرنٹ ہے آئی کناٹ ایمیجن میں آپ کو بطا رہا ہوں کہ یہ چینیز کمپنیز دیار گیوڈ ٹف ٹائم دیار نوٹ ایکشلی گیوڈ ٹف ٹائم ٹو اریجنل بائک بٹ سیم لیول پہ جا رہے ہیں بلٹ وائز اگر میں بات کرو دیار دوئنگ بس ان دیار ٹائنگ دیار بیسٹ اور بائی دی ٹائم یہ لگ ایسے رائے کہ یہ پہنچ جائیں گے بس انجن پر ان لوگوں نے کام کرنا ہے پاور بنانی ہے تو پھر یہ یو نو ان دے گیم ہو جائیں گے پرائیس وائز یہ ساتلہ کر پہ تقریبا تو اریجنل you know what is the real price right now of آر ون اس وقت کیا پرائز ہوگی اس کی بہت آٹسینڈنگ ہے میں بیٹھ کے بھی مزا آ رہا ہے مجھے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اسید کیسا لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے لے لیں لے لیں چلائیں گے کہاں پہ چلیں جی مانسے رہا کہ چھوٹے چھوٹے روڈز ہیں وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی وہ نہیں چلتا وہاں پہ صحیح طرح تو یہ بلا کہاں سے چلے گی تینکیو سو فریمیز کائیس ہو سکتا ہے میری جگہ آپ کل بیٹھے ہو اس پر تو آپ کو ایڈوانس میں مبارک بات جو بھی یہ خوبصورت موڈ سائیکل لے گا لیکن ٹرو فیلنگ جو ہے نا ہیوی بائک کی اس مشین پہ بیٹھ کے آپ کو ملے گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم